اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکم گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کیلئے وقت نکالا عمران خان کی جیت ہوئی ہے ایک بہت بڑے محاذ پر عمران خان کو نشعی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی عمران خان کو شرابی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی جنہوں نے کوشش کی انہی کے ایک ساتھ والے ادارے نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا جی ہاں ناظرین میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ ادارہ عمران خان کے حق میں بات کرے گا اس ادارے نے عمران خان کے لئے اوپر نشعی ہونے کا یعنی نشعہ استعمال کرنے کا کوکین استعمال کرنے کا شراب پینے کا جو الزام ہے اس کو بالکل ہی غارت کر کے رکھ دیا اس کو ختم کر دیا اس سے پہلے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں آپ نے دیکھا اور میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی اور میں نے ذکر کیا تھا کہ وسیم اکرم صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ہم نے وسیم اکرم صاحب نے جب عمران خان کی کپتانی میں کرکٹ کھیلی تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم کبھی جانا ہم نے دیکھنا کہ عمران خان جو ہے وہ گوروں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے تھے جب میچ کرکٹ کھیلنے باہر کے بھی جایا کرتے تھے تو کلب لب میں ہم نے جب جانا کلبوں میں جاتے ہیں ڈانس پانس کرتے ہیں پاٹی پاٹی کرتے ہیں کرکٹرس تو گورے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے عمران خان کے دوست بڑے ہیں گورے تو وہ ان کے ہاتھوں میں شراب ہوتی تھی اور عمران خان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہوتا تھا اس وقت میں پیک جوانی کی جب عمران خان کی بات ہے تب ہو رہی تھی پیک جوانی میں عمران خان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہوتا تھا تو وسیم اکرم خود اس بات پہ گواہ ہے ان کا کلپ انٹرنیٹ پہ وارل ہے موجود ہے آپ کہیں گے تو میں اپنے انسٹاگرام پہ لگا دوں گا میرے انسٹرگرام کا لنگ رسکرپشن میں موجود ہے مدے پہ واپس آتے ہیں تو جناب یہ ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لگے الزام کی نفی ایک ایسے ادارے نہیں کی ہے جو کہ فیلحال عمران خان کے لیے ٹکا کے اس کے خلاف جو ہے وہ ادارہ کھڑا ہوا ہے ایک دوسری بات عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاری اب جو ہونی ہیں اب جو نئی گرفتاریاں ہونی ہیں اس کی فہرست آ چکی ہوئی ہے اب کون کون گرفتار ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں اگلے چند منٹ میں میں آپ کو وہ بتا دوں گا کہ اب کون کون گرفتار ہونے جا رہا ہے میں نے سیریز بنائی ہے ناظرین ویڈیوز کی اور انشاءاللہ وہ آگے بھی بنتی رہیں گی اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھیں گے اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کھول کے رکھی ہیں آپ کے سامنے موجودہ سیاست اور سیاسی محول کے حوالے سے لہذا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پیج کو فالو کریں تاکہ کوئی بھی ایسی خبر آپ سے مس نہ ہونے پائے اچھا نافی اب ہم جاتے ہیں اس الزام پر کہ امران خان کو نشید ثابت کرنے کی کوشش کی گئی رپورٹ ہمارے وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے جب یہ شائع کی تو بڑا ایک مزیدار جملہ مجھے انور مقصود صاحب کا یاد آ گیا کیا کمال کیا کمال لکھتے ہیں کمال کر دیتے ہیں انہ نے جمیں اس رپورٹ دا تیا پانچہ کیتا ہے نا اوپر کے سواد آ جاند ہے بسے بائی دے وے جس ڈاکٹر نے ایک بڑے ہی عام معروف ڈاکٹر نے یہ رپورٹ دیکھی نا اس نے میں کہا کہ یہ اس پہ ہسا جا سکتا ہے اس رپورٹ کے اوپر کیسے انور مقصود صاحب بتاتے ہیں ان کا کلپ بڑا وارل ہے وہ کہتے ہیں رپورٹ یہ کہہ رہی ہے اب یہ سنیے گا رپورٹ کہہ رہی ہے کہ امران خان کا جگر بلکل ٹھیک ہے میدہ بلکل ٹھیک ہے گردے بلکل ٹھیک ہیں ہاں امران خان کے پشاب کا جب ٹیسٹ لیا گیا تو اس میں کوکین اور شراب مل گئی انہوں نے بڑا مزہدار جملہ کانون مقصود صاحب نے انہوں نے کہا بھئی جب پشاب میں کوکین اور شراب ہو تو گردے اور جگر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی پہلے والی جو رپورٹ ہے وہ دوسرے والی رپورٹ کی نفی کر رہی ہے تو یہ کتنا مزہدہ خیز جملہ ہے دیکھیں نا سوچنے والی بات ہے ایک بندے کو آپ خود کہہ رہے ہو کہ جناب اس کا جگر ٹھیک ہے اس کا گردے ٹھیک ہے اس کا میدہ بلکل ٹھیک ہے شراب اور نشا کوکین وغیرہ سب سے پہلے کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہے آپ کا گردے افیکٹ کرتی ہے آپ کا جگر افیکٹ کرتی ہے جگر اور گردے ٹھیک ہے اس نے اس بندے نے کبھی شراب نہیں پی کبھی نشا نہیں کیا ایسے یہ نا تو پھر پشاب میں کوکین اور شراب کیسے آگئی اکل کو ہاتھ مارو لیکن خیر یہ تو تھی ایک اکلی دلیل اب میں آتا ہوں فیکٹ کے اوپر فیکٹ یہ ہے انسار عباسی صاحب بہت سینر جنرلسٹ ہے انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے جنگ میں اور دی نیوز میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے پاس جو عمران خان کی ریپورٹ گئی ہے بیسکلی عمران خان کو گرفتار نیب نے کیا تھا کروایا رینجز کے تھو تھا لیکن بیسکلی وارنٹ نیب نے جاری کیے تھے تو جو ٹیسٹ لیا گیا عمران خان کا دوران حراست وہ نیب نے لیا اور ریپورٹ بھی نیب کے پاس آئی نیب ریپورٹ میں اور نیب ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے پشاب کے ٹیسٹ میں شراب اور کوکین کا ایک کترہ بھی نہیں ہے آپ اگر کہیں نا کترہ چلیں تھوڑی زیادہ نہیں تھوڑی نہیں ایک کترہ اتنا اتنا سا بھی ذرہ بھی نہیں ہے ان کے ٹیسٹ میں کوکین اچھا ایک اور چیز عمران خان پر یہ بہت پرانا الزام ہے انہیں کوکین خان کہنا شروع کر دیا تھا ان کے ناقدین نے بہت پرانا الزام ہے کہ یہ کوکین پیتے تھے یہ کوکین پیتے ہیں کہیں اتنا سا بھی اب یہ نیب کہہ رہی ہے آپ سے کہنا کہ یہ وہ ادارہ ہے اس وقت جو القادر ٹرسٹ کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں عمران خان کو گرفتار بھی اس ادارے نے کیا تھا اور عمران خان کے بقول یہ ادارہ میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے نیب کا ادارہ تو نیب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے عمران خان کی ٹیسٹ ریپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے یعنی عمران خان جو ہے وہ ابزولڈ تھیرتے ہیں اس الزام سے لیکن عمران خان نے کیا کیا ہے دس عرب یا غالباً میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں دس یا پندرہ عرب کا جو ہے عمران خان نے عبدالقادر پٹیل جو کہ وزیر سہت ہے ان پر ہرجانا بھی کر دیا ہے ڈیفیمیشن کا نا حد تک عزت کا کہ مجھے انہوں نے نشائی اور شرابی قرار دیا اب یہاں پہ میں یہ The News کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ The Medical Reports are available with an app do not endorse what the Health Minister alleged اور یہاں پہ ایک جملہ تھا میں وہ جملہ نکالنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے ہاں Independent Medical Experts have already rejected the acquisitions of the Health Minister and found the allegations not only lovable but also unfounded یعنی جو independent medical doctors ہوتے ہیں ان کو جب دکھایا گیا بتایا گیا جناب کہ ایک بندے کے پشاب سے کوکین اور شراب جو ہے وہ نکال لی ہے تو doctors نے کہا کہ اس پہ حسی آتی ہے یہ اس کو حسی میں اڑا دینا چاہیے اس بات کو یہ ایسی بات ہے اب میں آتا ہوں اگلی اپنے اگلی لکتے پہ میں کوشش ہوتی ہے ایک ویڈیو میں کم سے کم دو ٹاپکس ہوں تاکہ maximum information آپ تک چند منٹس میں پہنچائے اچھا اب خبر پی ٹی آئے کے کون سے مزید ایسے لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا جائے گا وہ میرے سامنے لسٹ آ چکی ہوئی ہے لسٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہاں اگل آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آرہا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایدھا نیوز کے پاس یہ پوری خبر موجود ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک اور خبر آئی ہے جس کی فیلال میں تصدیق کر رہا ہوں حریم شاہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رانہ سناؤلا کی ویڈیو میں نے وارل کر دی ہے اس ویڈیو کی تصویر میرے پاس آ چکی ہوئی ہے اس ویڈیو کی اس کا سکرین شاٹ میرے پاس آ چکا ہوئی ہے ویڈیو آنا ابھی باقی ہے تھوڑی دیر میں بات ہو جائے گی میری کچھ ذرائع سے بات اس وقت چل رہی ہے ان سے میری بات ابھی ہو رہی ہے اور میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اگر تو یہ کنفرم ہو جاتی ہے خبر تو اس پہ بہت جلد ویڈیو آئے گی وہ جو ویڈیو وارل ہوئی ہے میں اس کا بھی کھوج لگا رہا ہوں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں پیچ کو فالو کر لیں تاکہ آپ وہ ویڈیو مس نہ کریں اگر آ جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا جناب اب یہاں پہ ذرائع کے مطابق اور سوشل میڈیا پہ چلنے والی کچھ خبروں کے مطابق رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جن رہنماؤں کی گرفتاری متوقع ہے ان میں ہے ولید اقبال صاحب فروخ حبیب صاحب ہیں جی اس میں زرتاج گل ہیں آن عباس بپی ہیں حامد خان ہیں شیخ وقاس اکرم ہیں سناؤلہ مسیخ خیل ہیں عرفان نیازی ہیں چہدری بلال احمد ورق ہیں سمسام بخاری ہیں حماد عزر ہیں رضا حراج ہیں احمد یار حراج ہیں نصرلہ دریشک ہیں اختر کانجو ہیں اور اس کے علاوہ رفیق لغاری ہیں ریاض فتیانہ ہیں اور نوریس شکور جو ہے وہ اس میں شامل ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنمہ ہیں جن کی اب دوبارہ سے گرفتاری جو ہے وہ ہونے دوبارہ سے نہیں ان کی بہلے طرف گرفتاری ہوگی حماد عزر کی خلاف تو پہلے ہی بارنٹ تو نہیں کہہ سکتے ایم پیو کا تحت انہوں نے شروع کیا ہوا ایک معاملہ لیکن وہ مل نہیں رہے ہیں فیلال ان کو وہ غائب ہیں ٹویٹ کر دیتے ہیں لیکن فیلال وہ غائب ہیں جنہوں نے آپ یہ تھی اب تک کی سٹوریز اپنا بہت یار رکھیے اللہ نگے باید موسیقی